ہیلو چنمسکار کیسے آپ سب یہ آسا کرتا ہوں آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے امید ہے ایک دم فس کلاس ہوں گے رپی ایف چھالیس سو سے زیادہ جو بھرتی ایس آئی اور کونسٹیبل کے نکالی گئی ہے جس میں چار سو بابن پد ایس آئی کے ہیں پلس لگوک بیالیس سو کے سمتھنگ میں جو پد ہیں اس میں کونسٹیبل کے ہیں تو اس کے لئے آپ کا ایکزام کب ہوگا اور ایکزام میں آپ لوگ تیاری کتنے مارکس کی کریں تاکہ آپ لوگوں کا جو نمبر ہے وہ بلکل یہ دکھ جائے کہ آپ کا سیلیکشن اس میں ہو ہی جائے گا دیکھیں سب سے پہلے میں اس کے سلیوز کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ رپی ایف میں سلیوز کیا پوچھا جانا ہے اس میں آپ لوگوں سے لگوک پینتیس سوال میت سے پوچھے جائیں گے پینتیس سوال اس میں آپ کو ریجنگ سے پوچھے جائیں گے اور پچاس سوال اس میں جی کے جی ایس کرنٹ افیرز ان سبھی سے ملا کے آپ کو ایک سو بیس کوشن پوچھے جائیں گے نبی منٹ کا آپ کا سمیہ رہے گا اور کٹ آف کتنا ٹھہر زکتی ہے اس پرمی میں بچار کروں گا لیکن جو پیپر کا موڈ ہے وہ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے سائنس بھی اس میں اچھی لیول تک پوچھی جاتی ہے تو آپ لوگ کو لگوک کتنا کتنا اسکور کہاں سے کرنا ہوگا تب آپ لوگ اس میں اپنا نمبر جو ہے وہ بلکل سیور کر پائیں گے دیکھئے مہت 35 کا ہے تو اس میں کوسس کریے گا کہ تیس تک بن جائے بات اور ریجننگ اگر اس میں 35 کی ہے تو لگوک 31 32 تک ریجننگ بن جائے وہیں جی کے اس میں ایک اہم رول ادا کرے گا پچاس کشن ہے اس میں لگوک آپ لوگ کوسس کریے گا سینتیس اڈا تیس یا اس سے زیادہ کی جی کے جی ایس آپ کی بن جائے اگر اتنا ہو جاتا ہے سو پلس چلا جاتا ہے سکور تو اس میں سمبھاونا بن جائے گی آپ کے مارکس کی آنے کی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ یہ ضرور نوٹ کرتے ہوں گے کہ کچھ ایسے جون ہیں جہاں پڑھائی کا جو لیول ہے وہ اچھے اسطرکہ ہوتا ہے جیسے یو پی لیلو بیہار لیلو تھوڑا رازستان بھی پڑھنے میں تھوڑا آگے ہے کیونکہ سرکاری نوکری سب سے زیادہ جو تیاری کرتے ہیں وہ اتر پردیس کے کینڈیڈیٹ ہی کرتے ہیں تو اب کی بار جو یہ جون وائز جو ایٹ نہیں کیا گیا یہ آپ کے لیے تھوڑا فائدہ اور ہو سکتا ہے اتر پردیس کے نوازیوں کے لیے جہاں تھوڑا پڑھائی کا لیول بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں ار پی ایف کانسٹیول کے لیے بیسٹ پرکٹس سیٹ کے بارے میں جو کی ایڈو کا زون کا ہے یہ پرکٹس سیٹ بہت ہی بہترین اور بےمثال ہے جس میں آپ لوگ کو بیس پرکٹس سیٹ دیئے ہوئے ہیں ویڈ ایکسپلینیشن یعنی ایکسپلینیشن کے ساتھ جس میں ارتمیٹک جرنل انٹیلیجنس ریجننگ جرنل ایورنیس جیسے کشن آپ کے لیے رکھے گئے ہیں یہ پرکٹس سیٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو پانچ سال پیپر ملیں گے پچیس سو سے زیادہ آپ لوگ کو ایم سی کیو کشن ملیں گے پرکٹس کرنے کے لیے اور یہ لیٹسٹ پیٹرن پر آدھارت ہے اسے آپ لوگ اپنی تیاری میں رکھ سکتے ہیں اور اپنی تیاری کو بہت اچھے سے مضبوط بنا سکتے ہیں پرکٹس سیٹ کی ملپ جو خاص بات ہے اسے سیکسنل ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سیسن کی انسار اسے رکھا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس پرکٹس سیٹ کے ساتھ ساتھ ان کی گائیڈ بھی آپ لوگ رکھ سکتے ہیں اپنے یوز میں تو گائیڈ کا بھی میں آپ لوگ کو دکھانے کی کوشش کروں گا اسے بھی آپ لوگ پرچیس کر سکتے ہیں سبھی کا لنک ویڈیو کے ڈیسکرپسن میں دیا ہوا ہے وہاں سے آپ لوگ فلپ کارڈ امیزن کے مادھیم سے ان بکس کو پرکٹس سیٹ کو اپنے پاس خرید کے مگا سکتے ہیں یہ پرکٹس سیٹ کے ساتھ ساتھ ان کی گائیڈ بھی ہے تو یہ گائیڈ بھی آپ لوگ پرچیس کر سکتے ہیں اور یہ پرکٹس سیٹ بھی اپنی تیاری میں رکھ سکتے ہیں اور اپنی تیاری کو مضبوط بنا سکتے ہیں امیزن، سنیپ ڈیل، فلپ کارڈ، ایڈکزون، بکس، ڈاٹ کام یہاں سے بھی آپ لوگ اسے آرڈر کر سکتے ہیں اچھا ہے ان کے لیے کیونکہ اب کی بار ایک ہی کٹ آف پہلے جو 29 لگتی تھی تو میں یہ کہوں گا آپ لوگ اپنی تیاری کو اچھے سے کریے اور ٹارگٹ بنا گے کریے ابھی آپ کے پاس میں سمیہ ہے اس سے پہلے ٹیکنیکل کے یعنی ٹیکنیکل جو بھرتی نکلی ہے ریلوے ٹیکنیشن کی تو اس کے فرم آئے ہیں اے ایل پی بغیرہ کے تو اس کے لیے سب سے پہلے ایکزام ہوگا اس کے بعد میں کونسٹیول ہو رہا ہے ایسائی کے لیے ایکزام ہوگا تو وہ ایکزام سیپٹیمبر میں ہے اور آپ کا جو ایکزام ہے اکٹوبر نومبر میں آپ کا جو ایکزام ہے اس کی پرائیکتہ بن جائے گی اکٹوبر نومبر میں کرایا جا سکتا ہے اتنے پرائیکتہ بنتی ہے اور اسکور میں نے آپ لوگ کو بتا دیا یہ اتنا اسکور آپ لوگ ضرور اپنے دماغ میں لے کر چلیے گا سوپلس تو جانا ہی جانا ہے سوپلس سے نیچے تو بات بننی ہی نہیں ہے اس کی اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ سیئر کر دی جگہ اور آر پی ایف کے لیے بیسٹ بوک اور بیسٹ گائیڈ کا آپ لوگ کو میں نے یہاں ملو ایک پروسس بھی دکھایا ہے اس میں سے آپ لوگ اپنی تیاری کے لیے اس میں رکھ سکتے ہیں جہن